عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مایکرو ساپ پاور پوائنٹ ایڈوانس کورس میں خوش رام دید کے تھے اور آج کی کلاس کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے مایکرو ساپ پاور پوائنٹ کے اندر انسارٹیبل کا ڈیزائن بنانا را اینڈ کالم بنانا مرج سیل کرنا را اینڈ کالم ڈیلیٹ کرنا ہم کس طرح بنائیں گے تو چلتے ہیں کلاس نمبر فائی کی طرف اور میں آپ لو کے سامنے پاور پوائنٹ کو اوپن کر رہا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھو آپ کا اے ٹائٹل پیج آ گیا تو یہاں جو ٹائٹل پیج ہے اس کو میں تھوڑا شیپ فیل کرنا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھو جو بھی کلر آپ کو پسندے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہو اس کا اوٹلائن بھی آپ نے یہاں پر آپ نے اوٹلائن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور جو بھی اوٹلائن آپ کو پسندے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہو اس کے بعد آپ آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر اور سب سے پہلے یہاں پر آپ نے انسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا ٹیبل ٹیبل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر میں را بناتا ہوں چار اور کالم میں بناتا ہوں چھے دو تین چار پانچ چھے تو یہ آپ کا ٹیبل بن گیا تو اس کو میں تھوڑا سیٹ کرنا چاہتا ہوں کرا لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھو آپ نے اس کے ساتھ بلکل برابر کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر میں نے لکنا ہے یہاں پر بی سی ڈی اس کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں لکھائے کو توڑا یہاں پر بورڈ کر لیں کرتا ہوں اور یہاں پر تھوڑا بڑا بھی کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈیزائن دینا ہے اس ٹیبل کو تو سب سے پھلے آپ نے کہہ کرنا ہے ڈیزائن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے ڈیزائن آگئے تو یہاں پر نیچے بھی مختلف قسم کے ڈیزائن ہے جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند دے وہی آپ لگا سکتے ہو جیسے یہ ڈیزائن مجھے پسند دے تو وہ میں نے لگا دیا اس کے بعد یہاں پر دیکھو آپ کے ٹیبل میں جو آپ کے بارڈر ہے وہ نظر نہیں آتے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بارڈر بنانا ہے تو آپ نے یہاں پر دیکھو آپ کا جو پین کلر ہے وہ زردے یہاں پر آپ کے جو بارڈر ہے اس کا جو بھی کلر آپ یہاں پر آپ لگاتے وہی کلر آپ کا آ جائے گا تو یہاں پر میں مطلب بلیک کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے بارڈر کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھو یہ آپ کے جو بارڈرے بلیک ہو گئے اگر اہاں آپ یہاں پر یہ بارڈر آپ مطلب ہے سرخ کر لینا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ نے پین کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھو آپ نے جو سرخ کلر ہے جو بھی کلر آپ کو پسندے تو میں سرخ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر پھر آپ نے بارڈر کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھو یہ آپ کے بارڈر سرخ ہو گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کو آپ نے شرف ایفیکٹ دینا ہے تو ایفیکٹ دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایفیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھو آپ کو مختلف قسم کے ایفیکٹ نظر آئیں گے جو بھی ایفیکٹ آپ کو پسند دے وہی آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ تو آپ نے لگا دیا اس کے بعد آپ نے اس سلائٹ کو میں ڈبلیکیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کنٹرول ڈی کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر پھر آپ نے ڈیزائن میں جانا ہے یہاں پر آپ شیڈنگ بھی دے سکتے ہو تو شیڈنگ آپ یہاں پر کلر بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر مور کلر میں آپ جا سکتے ہو جو بھی کلر آپ کو پسند دے ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ دے سکتے ہو اس کے بعد آپ یہاں پر مطلب ہے اور بھی کلر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ ٹیکچر بھی آپ دے سکتے ہو جو بھی آپ کو پسند ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے ٹیکچر ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں پر آپ آپ نے یہاں پر مطلب ہے اس کے جو وہ ہے بارڈر ہے اگر آپ اس کو چوٹا بھی کر سکتے ہو بڑا بھی کر سکتے ہو مطلب یہاں پر میں شیڈنگ کا کلر زرد کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ اگر آپ اس کے جو بارڈر اگر بڑا کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو بڑا بھی کر سکتے ہو یہاں پر پھر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ ڈاٹ ڈاٹ بھی لگانا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ نے ڈاٹ ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر پھر بارڈر کے اوپر کلک کرنا ہے دے کوئی آپ کے جو بارڈر ڈاٹ ڈاٹ آ گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک آہ مطلب ہے آہ کالم بنانا ہے دائیں سائٹ پر یہاں تو آپ نے کس طرح بنانا ہے تو یہاں پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا انسٹ آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو دیکھو آپشن دے رہا ہے لیفٹ سائٹ پر بنانا چاہتے ہو رائٹ سائٹ پر اے باؤ بیلو تو میں رائٹ سائٹ پر بنانا چاہتے دیکھو یہ آپ کا کالم بھی بن گیا اس کے بعد یہاں پر ایک میں نیچے یا اوپر آپ نے ایک راہ بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پہلے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے یا مطلب آپ نے اس طرح کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے انسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے بیلو تو دیکھو آپ کا نیچے بھی ایک روہ بھی بن گیا اس کے بعد میں اس کالم کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کس طرح کرنا ہے یہاں پر پہلے سب سے پہلے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے رائٹ کلک کر کے یہاں پر آپ نے ڈیلیٹ کو کلک کرنا ہے اور ڈیلیٹ کے بعد آپ کو آپشن دے رہے کہ آپ نے کالم ڈیلیٹ کرنا ہے یا راہ تو ہم کالم کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھو آپ کا کالم ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد ایک یہ جو راہ ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو رائٹ کلک کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیلیٹ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈیلیٹ رو کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا رائٹ ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے مطلب یہ جو چار والا خانہ ہے اس کو آپ نے مرج سیل کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوگا مرج سیل تو آپ نے مرچ سیل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے دیکھو یہ آپ کا جو راتہ وہ بلکل مارجن سیل ہو گیا ہے مرچ سیل ہو گیا ہے اس کے بعد اگر اس کو آپ مرچ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ہائی لائٹ کیا اور پھر رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر پھر لکھا ہوگا مرچ سیل تو یہ بھی آپ کا مرچ سیل ہو گیا اس کے بعد آپ نے مطلب ایک یہاں پر ہم نے ایک مطلب یہ روح کو مکمل تک لے جانا ہے تو آپ نے کس طرح کرنا ہے کس طرح آپ نے draw کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر لکھاؤگا draw اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر ایک pen آجائے گا تو اس کے ساتھ آپ نے touch کرنا ہے دیکھو یہ آپ کا بن رہے row ٹھیک ہے نا دیکھو یہ آپ کا رابان گیا یہاں سے بھی اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا draw table ہو گیا اس کے بعد یہاں پر دیکھو کبھی کبھی آپ نے اس کو آپ نے مطلب ختم کرنا ہے erase کرنا ہے اس کو تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے اس table کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایریزر لکھا ہوگا ایریزر اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور دیکھو یہ اس طرح آپ ختم کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھو یہ آپ کا ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا ہے والسلام